گوڈ مورننگ فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کھل کو گلا کر ساندھی کیسے بناتے ہیں یہ بتائیں گے اور کھل کی ساندھی گائے اور بھینس کو کھلانے سے کیا کیا لعب ہوتے ہیں کیا کیا فائدے انہیں ملتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے پراتنا ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو چلی دوستوں شروع کرتے ہیں ویڈیو تو یہ دیکھیں دوستوں یہ ہے سرسوں کی کھل تو دوستوں کھل سرسوں کی مونکھلی کے دانے کی تلی کی سویا بین کی آدھی کی کھل بنتی ہے جب ہم تیل نکلواتے ہیں تو دانے میں سے تیل نکل جاتا ہے اور جو چھلکا بچتا ہے اس کی کھل بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں دوستوں یہاں پر دھامے میں میں نے پانی لیا ہے اور یہ سرسوں کی کھل لی ہے یعنی رائی کی کھل اور اس کو اس پرکار سے ہم پانی میں ڈال دیں گے تو دوستوں آپ کو جتنی ماترہ میں سانی بنانی ہے آپ اس حساب سے کھل کو پانی میں گلا دیجئے اور اس کو ہم شام کو گلا رہا ہے اور صبح یہ آرام سے اچھے سے گل جائے گی تو یہ دیکھیں دوستوں اس پرکار سے ہم پانی میں ڈال دیں گے تو دوستوں جب ہم کھل گلاتے ہیں تو یاد رہے کھل سے ایک دو انچ پانی اوپر رہنا چاہیے کیونکہ کھل پھولتی ہے کیونکہ یہ چھلکے ہوتے ہیں اور جو اندر کا دل ہوتا ہے دانے کا وہ بھی رہتا ہے تو اس لیے کھل پھولتی ہے کسی بھی چیز کی ہو موں پھلی کی دانے کی تلی کی یا کسی اور چیز کی تو کھل پھولتی ہے تو اس لیے ایک دو انچ پانی اوپر رہنا چاہیے کھل کے اوپر تو یہ دیکھئے یہاں پر دھامے میں ہم نے اس پرکار سے کھل گلا دی ہے اگر شام کو شانی بنانا چاہتے ہیں تو آپ صبح گلا دیجئے دوپر کو گلا دیجئے اور اگر صبح بنانا چاہتے ہیں تو آپ شام کو گلا دیجئے تو رات بھر میں اچھے سے گل جائے گی اور دوستوں کھل کو کھلانے سے جو گائے بھینس ہوتی ہیں ان کا سریر بھی ہشٹ پوشٹ بنتا ہے اور جو دودھ دینے والی گائے بھینس ہوتی ہیں ان کے دودھ کی ماترہ میں بھی بڑھو تری ہوتی ہے یعنی بردی ہوتی ہے اگر وہ ایک کلو دودھ دیتی ہیں تو ایک کلو کی جگہ پر وہ ڈیڑھ کلو یا پھر دو کلو دودھ دینے لگ جائیں گی یعنی دودھ کی ماترہ میں بردی ہوتی ہے تو دوستوں کھل چاہے وہ مونگ پھلی کی ہو تلی کی ہو سویابین کی ہو کسی بھی چیز کی کھل ہو اس کو کھلانے سے گائے بھیل بھینس بچھڑوں کا سریر ہشٹ پوشٹ رہتا ہے اور جو کمجور پسو ہیں ان کی کمجوری بھی دور ہوتی ہے اور جو دودھ دینے والے پشو ہیں ان کے دودھ کی ماترہ میں بھی بردی ہوتی ہے تو دوستوں کھل گائے بھیل بھینسوں کے لیے یعنی پشو کے لیے بہت ہی لابدائک ہے مطلب کھل کی ساندھی کھلانا گائے بھیل بھینسوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے تو یہ دیکھئے ہم کھل کو ڈھک دیتے ہیں اور صبح ملتے ہیں آپ سے تو دوستوں یہاں پر کھل کے علاوہ ہم ساندھی میں ایک دو چیز اور ملائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے گیہوں کا آٹا لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کھل بھی بہت اچھے سے گل گئی ہے اور یہاں پر لیا ہے بھوسا اور یہ ہے سانی بنانے والا ترپال جس پر بھوسا ڈال کر ہم سانی بنائیں گے اور روز اسی ترپال پر بناتے ہیں اور یہ دیکھئے اس پرکار سے ہم بھوسا ڈال دیں گے اس ترپال پر یہ دیکھئے تو یہاں پر اومیز بنا رہا ہے سانی تو دوستوں یہاں پر ہم اور آپ چاہے تو ایک ساتھ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر ہم جو کھل ہے وہ ڈال دیں گے اور یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں گلنے کے بعد اس کا کلر کیسا ہو گیا ہے اس کا کلر تھوڑا پیلا پیلا ہو گیا ہے کیونکہ یہ سرسوں کی کھل ہے اس بجے سے اور یہ دیکھئے بھوسا ڈال کر اس کو دھامے کو ساپ کر لیں گے اور یہاں پر ہم گہوں کا آٹا ڈالیں گے آپ چاول کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس پرکار سے بھوسے کے اوپر اور کھل کے اوپر ہم نے گہوں کا آٹا ڈال لیا ہے آٹے سے ساندھی کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے تو گائے بیل بھیز جو بھی ہے وہ بہت ہی چٹکارے لگا کر ساندھی کو کھاتے ہیں یعنی بلکل بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور ساری ساندھی کھا جاتے ہیں تو یہ دیکھئے سارا آٹا ہم نے ڈال لیا ہے اس میں اور اب ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھئے تو بھوسے میں اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے آٹے اور جو کھل ہے اس کو اور دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گی آپ اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈالنے سے کیا ہے پرشو جو ہے پانی کم پیتے ہیں تو پانی بھی اچھا پینے لگ جاتے ہیں اور نمک سے سواد بھی بڑھ جاتا ہے ساندھی کا تو دوستو یہاں پر ہم نے نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ جو ہے نمک لے کر نہیں آیا ہے اور یہ دیکھئے اب اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں ہلکا سا پانی جسے کی آٹا اور جو کھل ہے وہ بھوسے میں اچھے سے چپک جائے اور ہماری جو پونم ہے اور جو بچڑا ہے وہ اچھے سے کھل کو کھا لے تو یہ دیکھئے پانی ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور ایک بار اور اچھے سے مکس کر دیتے ہیں یعنی بھوسے اور جو آٹا ہے اور جو کھل ہے اس کو بلکل اچھے سے مکس کر دیتے ہیں یعنی بلکل بھی دیکھائی نہ دے آٹا کیونکہ اگر کھل اور یا پھر آٹے کے چھوٹے چھوٹے ڈال لے رہ جاتے ہیں یعنی گھٹلے بن جاتے ہیں تو ہماری پونم اتنی سیانی ہے کہ وہ چھاٹ چھاٹ کر کھاتی ہے پورا بھوسہ نہیں کھاتی ہے یعنی پوری ساندھی نہیں ختم کرتی ہے وہ تو اس وجہ سے ہم کو اچھے سے مکس کرنا پڑتا ہے اور ہمیں ہی نہیں جب بھی آپ کھل کی ساندھی بنائے تو اچھے سے مکس کر دیجئے جیسے کی کھل اور ناما کوراٹا بھوسے میں اچھے سے مکس ہو سکے اور گائے بیل بھینس بچلے ساندھی کو اچھے سے کھا سکے بلکل بھی ساندھی نہ چھوڑے تو یہ دیکھئے یہاں پر کریٹ میں ساندھی بھردی ہے اور اب ہم ہم ہماری گائے اور بچڑا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں تو دوستو ہماری پونم کے سینگ بڑے ہو گیا ہے اور اس سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ مارتی بھی ہے تو اس لیے دور سے رکھنا پڑتا ہے اس کو ساندھی ہو یا پھر گھاس ہو دونوں چیزیں دور سے رکھنی پڑتی ہے کیونکہ مارنے کا ڈر لگتا ہے وہ جو بچڑا ہے نا وہ بھی مارنے لگا ہے تو اس سے بھی سابدھانی رکھنی پڑ ہے تو دوستو اگر آپ کو بھی کھل کو گلا کر بھوسے کی سانی بنانی ہے چاہے وہ موم کھلی تلی سویبین رائی کسی بھی چیز کی کھل ہو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں سبھی طرح کی کھل کی سانی بنانے کی بھی سیم ہے یعنی ایک جیسی ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار